21 لیسنز آف 21 سنچری با یوول نوہا حراری السلام علیکم دوستو مشہور مقالعہ ہے کہ بے خبری بہت بڑی نیمت ہے یعنی ہر شخص کے لیے ہر خبر کا جاننا ضروری نہیں ہے لیکن یہاں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ بامقصد علم حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے بلکہ اپنے آج کے مسائل پر غور و فکر کرنا اور احسن طریقے سے ان کا حل تلاش کرنا این دانشوری کے زمرے میں آتا ہے اسی لیے آج ہم آپ کے سامنے جس زبردست کتاب کے ریویو کے ساتھ حاضر ہیں اس کی سب سے بڑی خاصیت یہی ہے کہ یہ کتاب 21 لیسنز آف 21 سنچری ہماری تیزی سے بدلتی دنیا کے دور حاضر کے بڑے سوالوں کی طرف نشاندے ہی کرتی ہے اور ان کی جواب ڈھونڈنے میں مدد بھی فرام کرتی ہے سرا غور کیا جائے تو ہماری دنیا میں رونما ہونے والی تبدیلیوں کا بڑا حصہ ہر دن نئی آنے والی ٹیکنالوجی کے زمرے میں آتا ہے پھر چاہے وہ انفرمیشن ٹیکنالوجی ہو یا بائیو ٹیکنالوجی اس کتاب کے مصنف نے اپنی بہترین کاوش کے ذریعے دنیا بھر کے کائرین کو یہ پاور کروایا ہے کہ ٹیکنالوجی کے استوفان کا کس طہاں کامیابی سے سامنا کیا جائے اور وہ دور حاضر کے بہترین مفقر اور ہسٹورین کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں پیشے کے اعتبار سے وہ ہیبرو یونیورسٹی آف یورشلم سے منسلک ہیں انہیں یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ وہ ہومڈیس این سیپین جیسی بہترین اور علم و حکمت سے بھرپور کتابوں کے مصنف بھی ہیں ان کی رائے کو دنیا کے موتبر حلقوں میں بہت اہمیت حاصل ہے مصنف اپنی کتاب میں چند اہم حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے جیسا کہ ڈیٹا ایک قیمتی اساسہ ہے دنیا مختلف نظریات کے مطابق چلتی ہیں طاقتور نظریات دنیا کے اقتدار پر حاوی ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی آج کے زمانے میں یوزرز ڈیٹا بہت اہمیت کا حامل ہے اور دور رست انتائج رکھتا ہے دنیا میں آنے والی حکومتیں پالسیاں، طریقہ کار، اقدار اور کلچر پبلک ڈیٹا کے تابع ہوتے جا رہے ہیں بقول مصنف کے فیلحال ہم مفت ای میلز کی خدمات اور بلیوں کے مزائقہ خیز ویڈیوز کے بدلے میں اپنا سب سے قیمتی اساسہ، اپنا ذاتی ڈیٹا خوشی سے دینے جا رہے ہیں اور یہ سب ہم غیر شعوری طور پر کر رہے ہیں جدین تاریخ کے سب سے بڑے جرائم نہ صرف نفرت اور لالج کے نتیجے میں نکلے بلکہ اس سے بھی زیادہ لاعلمی اور بےہسی کا نتیجہ ہیں خاموشی اختیار کرنا غیر جانب درانا رویہ نہیں بلکہ جمعود کی حمایت ہے ٹیکنالوجی کی رفتار، مصنف آج کے انتہائی اہم آمور کی تحقیقات اور ان پر سوچ بچار کی بات کرتا ہے خاص طور پر تب جب کہ ہم ایک نامعلوم مستقبل کی طرف تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں روز بروز ٹیکنالوجی کی رفتار ہمارے سمجھنے کی رفتار سے بہت آگے نکلتی جا رہی ہے آج دنیا میں ہیکنگ کو جنگی حربے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے ہراری کے مطابق دنیا اپنے حال سے بہت مختلف مستقبل کی جانب رواد دوا ہے ہمیں اس کے لئے کس طرح تیار ہونا چاہیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں ہراری نے اپنی سمجھنے کی انوکھی صلاحیت سے لاکھوں قائرین کے تصورات کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے وہ ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ ہم اس غیر یقینی صورتحال میں بھی اپنی اقدار اپنی مسروفیات اور ان کے مانی پر غور کریں علم کا گمان یہاں مصنف ایک گہرے نکتے کی جانب اشارہ کرتا ہے ہمارے طور میں خوش قسمتی سے ہمیں زیادہ نالج تک رسائی حاصل ہو گئی ہے لیکن اس کی وجہ سے ہمیں یہ لگنے لگا ہے کہ ہمارے پاس بہت معلومات ہیں جن کی بطولت ہم زیادہ جانتے ہیں در حقیقت ایسا نہیں ہے کیونکہ اب بھی ہم اپنی زندگیوں میں روزمرہ کے معاملات کے لیے ماہرین کے محتاج ہیں جیسا کہ ہم نہیں جانتے کہ شکار کیسے کرنا ہے اپنے لیے چھت کی تعمیر کیسے کی جاتی ہے یا اپنے جسم کو ڈھاپنے کیلئے کپڑا کیسے تیار کرنا ہے زیادہ معلومات ہماری زہانت اور قابیت کی دلیل نہیں ہے اسی بنیاد پر مصنف مزید ذمہ داری سکولوں اور تدریس کے شوبوں سے منسلک اداروں پر ڈالتا ہے یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ سکول میں طلبہ اور طالبات کو سوچنے پر اور غور و فکر کرنے کی طرف راغب کیا جائے نئی نسل کو سکھایا جائے کہ کیسے اور گن لائنز پر سوچنے کی ضرورت ہے مصنوحی زہانت کا فروغ اور مصنف بلا شبہ مصنوحی زہانت کے مصبت کردار اور افادیت کو مانتا ہے لیکن اس سے پیدا ہونے والے مشکل حالات کی جانب اشارہ بھی کرتا ہے کہ اس جانب تیزی سے بڑھتا ہوا رچان بیروسکاری میں سنگین حد تک اضافہ کر سکتا ہے لہٰذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ انسان اپنے آپ کو نئے طور کے چیلنجز کے لیے تیار کریں اور اپنے نالج اور سکلز کو ریلیونٹ بنائیں ورنہ نہ صرف لوگ بلکہ قومی اور ملک اس طور میں بہت پیچھے رہ جائیں گے اس کتاب کی بزیرائی کی ایک بڑی وجہ درپیش حالات کی نشاندی اور موثر آگاہی ہے جبکہ دوسری وجہ مصنف کا بہت سادہ اور جامع اندازے بیان ہے ہم اپنے تمام فالورز سے گزارش کریں گے کہ وہ یہ کتاب ضرور پڑھیں اور آنے والے دور کے لیے اپنے کردار کو پہچانیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کا بٹن دپائیں شکریہ موسیقی